بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کے سینئر وکیل اور پی ٹی آئی کے امیدوار سلمان اکرم راجہ نے الیکشنٹ میشن میں درفاس دی تھی کہ پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کو پی ٹی آئی کے امیدوار ہی تسلیم کیا جائے لیکن الیکشنٹ میشن نے ایک بار پھر ٹیکنیکل بنیادوں پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ ازاد ہی تصبر ہوں گے کہ وہ کسی بھی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے الیکشنٹ میشن کے اس فیصلے پر حامد میر اور ارشاد بٹی نے کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں میں بڑے احترام سے الیکشنٹ میشن آف پاکستان کے اس فیصلے کی شدید مضمت کرتا ہوں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی سیاست میں ہارس ٹرڈنگ کو فروغ دے رہے ہیں اگر ایک کینیڈیٹ خود کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے میرے سے انتخابی نشان لے لیا اور میں ازاد امیدوار کی حصیت سے لڑنا چاہ رہا ہوں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے میری پارٹی کی وپستگی جو ہے وہ بتانے کی اجازت دی جائے تاکہ اس کے سمیت جتنے بھی امیدوار ازاد حصیت سے لڑ رہے ہیں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو منڈی نہ لگے جو ازاد امیدوار ہیں ان کی بولیاں نہ لگیں تو اگر ایک امیدوار سلمان اکرم راجہ خود رضا کرانا طور پر کہہ رہا ہے کہ لیٹس سٹاپ دس ڈرٹی بزنس اور یہ جو ہارس ٹریڈنگ کا گھندا کاروبار ہے اس کو بک سے پہلے روکنے کے لیے فل سٹاپ لگایا جائے تو الیکشن کمیشنر پاکستان کہہ رہا ہے نہیں کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل ریزن کوئی نہ کوئی کانونی جواز بنا کے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آٹھ فروری کے بعد پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ شروع ہوتی ہے اور خرید و فروخت شروع ہوتی ہے اور کروڑا ارب اور روپے کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری براہ راست الیکشن کمیشن پر آئیت ہوگی ہے یہ جو ہے کہ ایک اور الیکشن کمیشن صاحب بہادر نے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف ایک اور فیصلہ دیا ہے عجیب اور حسین اتفاق ہے کہ ممنوع فنڈنگ کیس ہو توشہ خانہ کیس ہو توہینہ الیکشن کمیشن اور سارا تحریک انصاف کے خلاف ہو توہر سب کچھ ازی اتفاق ہے اور یہ بھی اتفاق ہے کہ آج کل آئین پر الیکشن ایکٹ بھاری پڑ رہا ہے اور کروڑوں ووٹوں پر چودہ ووٹ اکبر ایس بابر سمیت جو ہے جن میں سے کوئی بھی الیکشن میں نہیں گیا نہیں لڑ رہا وہ بھاری پڑ رہے ہیں اور یہ بھی اتفاق ہے کہ اسی الیکشن کمیشن یہ جو پسیتر سالہ تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن کمیشنر ہے فیصلوں والا الیکشن کمیشنر دو بار جیسیس بندیال اور جیسیس فائزی ساقازی دونوں کی جو سپریم کورٹ کہہ چکی کہ دو بار آئینی خلاف ورزی کا مرتقب ہوا ہے جمہوریت کو پٹی سے اتارا ہے اتر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آئین آپ نے نئے سرے سے لکھا نئی تشریح کی اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہا ہے الیکشن کمیشن اور یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس کی پفارمس یہ ہے کہ اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات کروا نہیں سکتا اور کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں دھاندل رکوا نہیں سکا ستر دن یہ بیٹھا رہا اوپر انڈے دیتا رہا پاکستان طریقہ انصاف کے پارٹی الیکشن پر اور اس کے بعد درائے اور پھر دوسرا اور آخری بات دوسری مرتبہ بھی کال ادم دیئے قرار دیئے ان کے اور پھر اب یہ اور یہ تھا پلین سی تھا پاکستان طریقہ انصاف کا پلین اے تھا بلے کے ساتھ جانا پلین بی بلے باز کے ساتھ پلین سی اور پلین بی جو تھا وہ یہ تھا یہ ظاہر ایک تسلسل ہے جس میں پہلے ان سے بلے کا نشان لیا گیا تھا اور اب یہ والا معاملہ آیا ہے تو اس میں جو سوال ہے وہ اپنی جگہ پر اٹھا ہے حامل میر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا کلچر پروموٹ ہوگا تحریک انصاف کی غلطی ہیں اپنی طرف ہیں جو انٹرا پارٹی الیکشن میں اور سارے کے سارے کام انہوں نے کی ہے مگر اس کے باوجود میرے خیال ایک یونینیمس راہ ہے ان تمام جو کانسٹویشنل ایکسپرٹس ہیں ان کی حالانکہ ایک بہت ہی ریزننگ کے ساتھ تفصیلی فیصلہ جسے قاضی فائی صاحب کی طرف سے بھی جاری کیا گیا الیکشن کمیشن کی جو ریزننگ ہے وہ بھی ہمارے سامنے نہیں آئیے کہ وہ کس ریزن کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو حق ملنا چاہیے تھا کہ وہ بلے کی نشان سے لڑتے اب یہ آخری دن یہ خبر آنا اس سے اور زیادہ انسٹینٹی پھیلے گی آج یہ خبر آنا الیکشن سے ایک دن پہلے کیونکہ تحریک انصاف گئی تھی میں خیال بڑا نیگٹیو جاتا ہے ان کے لئے کیونکہ ویسے ہی بہت سارے ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک ایک انڈیپنڈنٹ نہیں کھڑا تحریک انصاف کی طرف سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کانگزاتی نہیں ویڈڑا کیے دیکھیں ایز ایڈیمکریٹ تو ہم کسی بھی پری کنسیوڈ پلان کے خلاف ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو فری ویل ہونی چاہیے نا الیکشن میں اگر فری ویل نہیں ہے پہلے سے ہی کوئی پلاننگ کر لی گئی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں تو اس پہلے بھی ہم سوال اٹھاتے رہے ہیں آئندہ بھی اٹھائیں گے لیکن میرے پاس یہ اطلاع آئی تھی جو خبر تھی وہ آپ نے دیتی ہے جی وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں یہ سوچا جا رہا ہے کہ پہلے ہم غلطی کرتے رہے ہیں جو ہم جو حکومتیں ہیں ان کو کمزور رکھتے رہے ہیں یا سپلٹ منڈیٹ کی طرف ہم زیادہ متوجہ رہے ہیں اب پاکستان نیڈز اسٹیبل گورنمنٹ لائک بنگردیش جس کو سپورٹ کرے آرمی اور جس کو سپورٹ کرے جڈیشری اور اس کے نتیجے میں معیشت پر فوکس ہو تو سار عمران خان جب آئے تھے تب بھی تو یہی کسی پر عمل ہو رہا تھا جی درست ہے آپ کی بات اور اس کا ظاہر ہے وہ پلان بھی کامیاب نہیں ہوا پاکستان میں سیاست کو دبانا یا صرف ایک پارٹی کو مضبوط کرنے کی پالیسی بنانا یہ کانٹر پرڈکٹیو ہے اس کے خلاف کئی دلے بھٹی کئی ظلفکار علی بھٹو کئی لوگ اٹھ چکڑے ہوں گے اور وہ جو خیال ہے کہ ہم امن سے جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف جائیں گے جب تک سیاسی استقام نہ ہو کسی ملک میں معاشی استقام نہیں ہوتا ہے ناظرین آپ نے حامد میر اور ارشاد بھٹی کی گفتگو سنی حامد میر نے کہا کہ جس طرح پی ٹی آئی سے الیکشن کمیشن نے ٹکنیکل بنیادوں پر بلا چھینا پھر پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کے ساتھ زیادتی کی پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیل بھی نہیں دی گئی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو تڑا گیا یہ سب کچھ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اب ایک نیا پرپاگنڈا کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کو پی ٹی آئی میں شمولیت کا اختیار ہی نہیں دیا گیا ان سے یہ اختیار بھی چھین لیا تاکہ وہ کسی بھی طرح حکومت نہ بنا سکے مگر الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ الیکشن کے بعد منڈیاں لگیں گی عربوں خربوں کی ہارس ٹریڈنگ ہوگی حامد میر نے کہا کہ اس تمام ہارس ٹریڈنگ کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر آئید ہوگی الیکشن کمیشن جس طرح سے نون لیگ کا سہولتکار بنا ہوا ہے یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کس طرح آئین کی اخلاف ورزیاں کر رہا ہے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں اور ہماری سپریم کورٹ بھی اس پر کوئی نوٹس نہیں لے رہی کیونکہ سب نواز شریف کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں ناظرین الیکشن کمیشن کے آج کے اس فیصلے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرورت آ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ